تو سی بی آئی نیڈ پیپر لیگ کی کڑیوں کو اگر جوڑ کر دھاندی کے آروپیوں پر قانون کا گھیرا لگاتار کستا جا رہا ہے پیپر لیگ کی جانچ میں ہزاری باغ شہر ایک اہم تھکانہ ثابت ہو رہا ہے جس طریقے سے اس میں خلاصے بھی ایک کے بعد دیکھو رہے ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں ہزاری باغ کے سکول پر کیوں تھی اینٹی اے کی کرپا پرنسپر سے پوچھتاچ پیپر لیگ کنیکشن کی جانت جس سکول پر نیٹ کی دھاندلی کا شک اسی سکول میں کہایا جانا تھا نیٹ کا پیپر نیٹ پیپر لیگ کیس میں سی بی آئی کی جانس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اب اس معاملے میں لگاتار نئے نئے چوکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جھارکھن کا چھوٹا سا شہر ہزاری باغ پیپر لیگ کرنے والے سنجیب موکھیا گیاں کے لیے اہم سینٹر تھا سی بی آئی کو شک ہے کہ یہی کے کچھ کونوں سے پیپر لیگ کرنے والوں کا کنیکشن نکل سکتا ہے ہزاری باغ جو سی بی آئی کی ٹیم پہنچی دراصل وہ ڈلی سے ٹیم آئی ہے اور ڈلی میں دونوں ہی معاملے چاہے وہ نیٹ پیپر لگ کا معاملہ ہو یا یو جی سی نیٹ پیپر لگ کا معاملہ ہو دونوں ہی معاملے جو ہے وہ سی بی آئی دوارہ درج کیے گئے الگ الگ MIR درج کی گئے دو الگ معاملے ہیں لیکن جب نیٹ پیپر لگ موکھی جارج کرتا ہوئے سی بی آئی کی ٹیم ہزاری باگ پہنچی فنسپل کے سٹیٹمنٹ درج کیے گئے اس کے بعد جاج کے دوران پتہ لگایا کہ حال فلال میں جب یو جی سی نیٹ کا پیپر ہوا تو اس کا بھی سینٹر یہ ہزاری باگ کا اوئیسس پبلک سکول تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ نیٹ کانڈ کے بعد بھی یہ سکول یو جی سی نیٹ کی پریقشہ کا سینٹر بنایا گیا تھا حالانکہ دھاندلی کے آروپ کے بعد نیٹ کی پریقشہ کو چوبیس گھنٹے کے بھیتر رد کر دیا گیا جانکاری کی مطابق آروپ لگنے کے بعد بھی ہزاری باگ کا اوئیسس پبلک سکول اینٹی اے کے ایکزام سینٹر کی سوچی میں شامل تھا جبکہ اوئیسس سکول میں ہی پیپر لیگ کی کنیکشن کا شک ہے اوئیسس سکول کے پرنسپل سٹاف سے پوچھتاچ ہو رہی ہے لیکن نیٹ بیواغ کے بعد بھی سکول کو پھر سے ایکزام سینٹر بنایا گیا اینٹی اے سکول کو یو جی سی نیٹ کی پریقشہ کا سینٹر بنایا تھا یو جی سی نیٹ کی پریقشہ 18 جون کو آئے جد ہوئی تھی جسے دھاندلی کے آشنکہ کے بعد رد کر دیا گیا سی بی آئے اب نیٹ کے ساتھ ہی نیٹ پریقشہ میں دھاندلی کی بھی جانچ کر رہی ہے جب یہ سینٹر سوالوں کے گھیرے میں تھا تو یو جی سی نیٹ کا ایکزام بھی اسی سینٹر میں کیوں کروایا گیا یہ سب سے بڑا سوال ہے صرف نیٹ کا ہی ایکزام یہاں پر نہیں ہوا لیکن نو دن پہلے جب یو جی سی نیٹ کا ایکزام کرایا گیا وہ بھی اسی سینٹر میں کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ 18 تاریخ کو یو جی سی نیٹ کا ایکزام ہوا تھا 19 تاریخ کو جو بھارت سرکار کی جو سائیبر یونٹ ہے ان کو جانکاری ملی کہ یو جی سی نیٹ کے پیپرز کو ڈارک ویپ پر لیک کیا گیا ٹیلی گرام ایپ میں جو ہے وہ سرکولیٹ کیا گیا جس کے بعد 20 تاریخ کو سرکار نے وہ پیپر پورے طریقے سے رد کر دیا اور کئی نہ کئی سی بی آئی جانچ کی جو ایک انکواری ہے وہ شروع کروا دی گئی تھی اور اسی سکول کے پرنسپل سی بی آئی جانچ کی دائرے میں ہے لگاتا دوسرے دن سکول کے پرنسپل سے پوچھتاج کی جا رہی ہے پرنسپل کو لے کر سی بی آئی گروگار کو ایک بار پھر سے سکول پہنچ گئی سی بی آئی بینک سے پیپر سکول پہنچانے اور سکول کے اندر اس کی سرکشہ کی انتظام کیسے تھے اس کی پوری پرکریہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ آشنکہ اس بات کی ہے ایک نیٹ پریشہ آئے جو تھونے سے دو دن پہلے ہی کوششن پیپر سنجیب بکھیا گیان کے ہاتھ لگ گیا تھا سی بی آئی کی ٹیم پرنسپل کو ساتھ لے کر پہنچی اور لگاتا دوسرے پرنسپل سے اس پورے ماملے میں جو ہے وہ پوچھ ساتھ کی جا رہی ہے آپ تصویروں میں دیکھیں گے کہ پیچھے والی سیٹ پہ پیچھے والی سیٹ پہ پرنسپل جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لگاتار یہاں پر جو ٹیم ہے وہ لے کر پہنچی ہے آپ یہ دیکھئے کل بھی تقریباً سالے چار گھنٹے تک اسی سکول کے اندر پوچھ ساتھ جو ہے وہ کی گئی تھی پوچھ ساتھ کے دوران جو پرنسپل کا فون ہے وہ ضبط کیا گیا اس کی جات جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو پرنسپل کا روم ہے وہاں سے بھی پرنٹر اور جو الیکٹرونک گیجٹس ہیں اس کو بھی پولیس نے ضبط کیا تھا جس کی جات جو ہے وہ صاف طور پر کی جا رہی ہے سی بی آئی کی ٹیم نے ہزاری باگ شہر میں ڈیڑا ڈال رکھا ہے فیلال سی بی آئی پیپر لیک اور ہزاری باگ کنیکشن پر کچھ بول نہیں رہی لیکن جانچ کا دائرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ جلدی اس کیس کو لے کر سی بی آئی کوئی بڑا دھماکہ کر سکتی ہے بیرو ریپورٹ ریپابن بھارت